بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں خوش رہیں اور اپنے خیال لکھیں آج ہم لوگ پڑھیں گے راجندر سنگھ ویدی کی لکھیوی افثانہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا تنقیدی جائزہ ان کی بلادت 1915 اسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 1984 اسوی میں ہوا راجندر سنگھ ویدی ایک افثانہ نگار ہیں ان کا پہلا افثانہ مہارانی کا تحفہ ہے اور پہلا افثانوی مجموعہ دانوے دام ہے دانوے دام کا پہلا افثانہ بھولا ہے اور اپنے دکھ مجھے دے دو ان کا چوتھا افثانوی مجموعہ ہے افثانوی مجموعہ آپ جانتے ہوں گے کئی افثانہ کو ملا کر ایک کتاب کی شکل دے دی جاتی ہے اسے افثانوی مجموعہ کہا جاتا ہے اگر آپ نے اپنے دکھ مجھے دے دو نہیں سنا ہے تو ہمارے چینل پر ضرور سنیں میں اس میں اس کا لنک دے دوں گے آپ اسے ضرور سنیں انہوں نے ایک نابل بھی لکھا ہے جس کا نام ہے ایک چادر مہلی سے تو اپنے دکھ مجھے دے دو بیدی کا ایک شہکار افسانہ ہے اس افسانے میں بیدی کی وہ شخصیت منقص نظر آتی ہے جس کی تشکیل محبت نرمی اور دردمندی جیسے اناسیر سے ہوئی ہے اس افسانے کے کردار بالخصوص اندو اور دھنی رام اپنی حساس اور دردمندانہ فطرت اور جذبہ عصار قربانی سے ہمیں کافی متاثر کرتے ہیں یہ کہانی ایک متوسط طبقے کے افراد کے گرد گھومتی ہے متوسط یعنی میڈل کلاس کے فیملی کے گرد گھومتی ہے اس میں مرکزی کردار اندو ہے اور اس میں جو ہے وہ مرکزی کردار اندو ہے اور دھنی رام اس کا سسور کے نام ہے اور اندو کے شادی دھنی رام کے بیٹا مدن سے ہوتی ہے جس کے شادی مدن سے ہوتی ہے جو ایک ناتجربے کار اور زندگی کے نشیب و فراز سے ناشنا نوجوان ہے اندو ایک مسیحہ کی شکل میں اندو کی مدن کی زندگی اور اس کے خاندان میں داخل ہوتی ہے یہاں پہ مدن ہوگا اور پہلے ہی ملاقات میں شہر کی ہمدرد اور غمگسار بن جاتی ہے بیدی نے دونوں کی پہلی ملاقات کا منظر بڑے وے تکلفی سے فطری انداز میں پیش کیا ہے دونوں ایک دوسرے کے دل اور روح میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں مدن اپنی مری ہوئی ماں کو یاد کر کے اداس ہو جاتا ہے اندو اسے دلاسہ دیتی ہے اور اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم اپنے سارے دکھ مجھے دے دو پہلے ہی رات میں اندو اسے دلاسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سارے دکھ مجھے دے دو اندو نے اپنے شہر سے دکھوں کا مطالبہ کسی جذباتی لمحے سے مجبور ہو کر نہیں کیا تھا بلکہ سارے زندگی ہر ایک کے حصے کا زہر غم پی کر میٹھاس باٹتی رہی اس نے اپنی خدمت اور عصار سے ہر ایک کا دل جیت لیا وہ اپنے شہر کے دونوں چھوٹے بھائیوں اور بہن کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آتی ہے اندو کے جب شادی ہوتی ہے تو وہ مدن سے کہتی ہے کہ اپنے سارے دکھ مجھے دے دو اور وہ پورا زندگی بھر سب کے ساتھ بہت محبت اور خلوص سے پیش آتی ہے اور اس کے شہر کے جو دونوں چھوٹے بھائی ہیں بہن ہیں اسے بڑے محبت اور شفقت سے رہتی ہے اور اس کے جو چھوٹی بہن اسے وہ بہت بہت پیار بھی کرتی ہیں خاص طور سے چھوٹی بہن سے بہت پیار کرتی ہے حالانکہ اس کی وجہ سے اسے اپنے شہر کے غصے کا نشانہ بننا پڑتا ہے اندو کے اس جملے کے ذریعے بیدی نے مشرقی روایات کی بڑی اچھی ترجمانی کی ہے بہنوں اور بیٹیوں کو یوں دھتکارنا نہیں چاہیے یہ ہماری دو دن کی مہمان ہیں آج ہے تو کل نہیں کل ہیں تو پرسو نہیں ایک نہ ایک دن چلی ہی جائیں گی بیدی نے مشرقی گھرانوں میں راج شرم حیاء اور احترام آداب کی فضاء اس افسانے میں بڑی کامیابی سے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے اندو اپنے خسر کی خدمت خلوص دل سے کر دی خسر یعنی سسر کی خدمت خلوص دل سے کر دی اس کا خسر بھی اپنے بہو کے دل جوئی کرتا ہے اور اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھتا ہے اندو ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے فرائض سمجھتی ہے لیکن وہ نفسانی خواہشات کو ذمہ داریوں کی راہ میں نہیں حائل ہونے دیتی وہ گھر والوں کے دکھ در سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتی اپنے بڑھے شکستہ دل خسر کی ہر طرح دل جوئی کرتی ہے جب اس کا تبادلہ سہارنپور ہو جاتا ہے تو وہ اس کی صحت کے لیے تشویش میں مبتلا رہتی ہے گرمیوں کے چھٹیوں میں وہ بچوں کے ساتھ سہارنپور جاتی ہے اور اپنے خدمت سے خسر کا دل جیت لیتی ہے اس کا خسر کو اپنا ماضی یاد آجاتا ہے جب اس کی بیوی زندہ تھی اور اس طرح اس کی خدمت کیا کرتی تھی لیکن مدن نے اپنی خرابی صحت کی وجہ سے اندو کو اپنے پاس بولا لیا تو دھنی رام کی دنیا پھر ویران ہو گئی اس کی صحت خراب رہنے لگی اور کچھ دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسا کیونکہ دھنی رام کا کیا ہے سہارنپور تبادلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بہو اس کے صحت کے لیے ہمیشہ پریشان رہتی ہے اور گرمیوں چھٹے میں وہ بچوں کے ساتھ سہارنپور جاتی ہے اور اپنے خسر کا خوب خدمت کرتی ہے تو اب اس کے خسر کو کیا ہے اپنا ماضی یاد آجاتا ہے جب اس کی بیوی زندہ تھی ہے اور اس کے خدمت اسی طرح کیا کرتی تھی لیکن مدن کیا کرتا ہے کہ اپنی صحت خرابی کے وجہ سے اندو کو پھر اپنے پاس بولا لیتا ہے دھنی رام کی کہا دنیا پھر ویران ہو جاتی ہے اجر جاتی ہے اور اس کے صحت خراب ہونے لگتی ہے خراب رہنے لگتی ہے اور وہ پھر ایک دن دنیا سے چل بستا ہے باپ کے مرنے کے بعد ساری ذمہ داریاں مدن کے سر آ جاتی ہیں اندو اس کا ہر قدم پر ساتھ دیتی ہیں بدن کے بھائی بہنوں کے شادی میں بھرپور تعبون دیتی ہیں اپنے شوہر کی خفگی کے باوجود ہمیشہ عیسار سے کام لیتی ہے بدن ایک ناتجربے کار مشتعل مجاز نوجوان ہے اندو ہمیشہ اسے سمجھا بجھا کر بھاکنے سے روکتی ہے جوانے ڈھل جانے کے بعد جب اندو اپنی کشیشوہ رانائی کھو دیتی ہے تو مدن اپنا دل بہلانے کے لیے پاہشہ آزتوں کے یہاں جانے لگتا ہے اندو برگشتہ خاطر ہونے کے وجہے اسے سمجھا بجھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کرتی ہے ایک دن جب بدن سجدھج کر باہر جانے لگتا ہے تو اندو اسے روک کر جذباتی انداز میں پوچھتی ہے کہ جب پہلی رات ہی میں نے تجھ سے سارے دکھ مانگ لیے تھے تو تم نے مجھے کیوں اجنبی سمجھا اور اپنا دل بہلانے کے لیے دوسرے راستے تلاش کیے اندو کے یہ الفاظ بدن کی روح میں نشتر بن کر اتر جاتے ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے بعد اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے جو وہ بدن کو دے سکے بدن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اندو کتنی عظیم اور وہ کتنا پست ہے بدن تباہی کے راستے سے پلٹ آتا ہے اور اندو کے دامن میں پناہ لیتا ہے جو اس کے لیے اب جسم نے ہی بلکہ مجسم روح اور ایک مقدس دیوی بن گئی ہے بیدی کا یہ افثانہ کردار نگاری اور جذبات نگاری کے لحاظ سے بھی کافی نمائیہ اور ممتاز ہے مشرقی روایتوں میں رچی وسے محول کی بڑی حقیقی تصویر پیش کی ہے اس افثانے کے کردار تصور راتی نہیں بلکہ ہماری اپنی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں بیدی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کرداروں کی روح میں جھانکنے کا فن جانتے ہیں یہ افثانہ اس حقیقت کی روشن دلیل ہے اور بیدی جو افثانہ لکھتے ہیں ان کے جو کردار ہوتے ہیں وہ کرداروں کو اتنے اچھے سے پیش کرتے ہیں جیسے حقیقی زندگی کے کرداروں جیسے حقیقی زندگی میں ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کردار کے روح میں جھانکنے کی پوشش کرتے ہیں روح میں جھانکنے کا فن جانتے ہیں اور یہ افسانہ جو ہے اس حقیقت کی روشن دلیل ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کو اس نورٹس کا پیڈیف چاہیے تو آپ ہمیں میل کریں ڈسکریپشن میں میں نے میل دیا ہے تو آپ کو اس کا پیڈیف مل جائے گا بہت ہی معمولی رقم پر آپ کو اس کا پیڈیف مل جائے گا تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گے اللہ حافظ